بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے عوام تو عوام ہے خواس بھی اس مسئلے سے بے خبر ہیں اور جانے ان جانے میں وہ اس مسئلے کی بے خبری کی وجہ سے اس مسئلے کے ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے اور موبائل کے اندر بہت سے فیوچر آج کل آ رہے ہیں ایک فیوچر موبائل میں آتا ہے کال ریکارڈنگ کا اس میں عام طور پر ہمارے یہاں بہت غفلت پائی جاتی ہے بہت سے لوگ کسی سے اگر بات کرتے ہیں اور کوئی شخص کسی سے اس کو اوپر اعتماد کر کے اس کو امین سمجھ کر کے اگر اس سے اپنے دل کی بات کر رہا ہے تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کسی کی کول ریکارڈ کر لیتے ہیں آنے والی کول ہو یا جانے والی کول ہو بہت سے لوگ سامنے والے شخص کو بتائے بغیر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کول ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہے حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے حدیث کے اندر المجالس بالامانہ کہ مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں یعنی مجلس میں جو بھی بات ہو وہ ایک طرح سے امانت ہے اسی طریقے سے جو کول پہ ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے مجلس کا حکم رکھتی ہے اگر کوئی انسان کول پہ کسی سے اپنے دل کی بات کر رہا ہے اس کو امین سمجھ کر کے تو اب اس کی بات کو محفوظ رکھنا اس کی امانت کے اندر خیانت نہ کرنا یہ انسان کی اسلامی ذمہ داری ہے انسانی ذمہ داری ہے اس اعتبار سے کول لیکوڈ کرنا پھر کول لیکوڈ کر کے کسی دوسرے شخص کو سنا دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے سامنے والے کو اگر معلوم نہ ہو تو اس کے اجازت کے بغیر کسی کو کول رکوڈ کرنا یہ شریعت کے اندر بالکل بھی درست نہیں ہے چونکہ اگر ہم کسی کی کول اس کی اجازت کے بغیر رکوڈ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو امانت ہمارے پاس ہے اس کی امانت کے اندر ہم خیانت کر رہے ہیں چونکہ جو بات وہ ہم سے کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ایک طرح سے امانت ہے اور امانت کے اندر خیانت کرنا یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتیں ذکر کی ہے آیت المنافق ثلاثن کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جن میں ایک ہے وَعِدَةُ مِنَا خَانَا کہ جب اس کو کوئی امانت سوپی جائے جب اس کو کوئی امانت رفائی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے تو امانت جو ہم سے کسی شخص نے اگر فون پر بات کی ہے یا ہم سے اپنے دل کی بات فون پر کر رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے پاس امانت ہے اب اس کو کسی کو کول لیکورٹ کر کے اس کی کسی دوسرے شخص کو سنوا دینا یا اس کی تشہیر کر دینا یہ چیز پھر امانت کے اندر خیانت میں آئے گی یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سب کو احتیاط سے رہنا چاہیے اور کسی کی اجازت کے بغیر کول لیکورٹ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں البتہ کچھ باتیں ہیں کچھ موقع کی وجہ سے انسان کول لیکورٹ کر سکتا ہے اور سنوا بھی سکتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے کہ تین چیزیں ہیں انسان کی جان کو خطرہ ہو کسی انسان کی مال کو خطرہ ہو یا عزت کو خطرہ ہو مثلا کوئی شخص کہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس میں کسی کی جان کے متعلق اس نے ہم کو کوئی بات بتلائی تو بطور گواہی کے وہ ہم ریکورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس بات کو جس شخص کی جان کو خطرہ ہے اس کو بتلانا لازم اور ضروری ہے اب اگر وہ شخص اس کا یقین نہ کرے تو اس کو یقین دیرانے کے لیے اس کی کول وہ آواز سنائی جا سکتی ہے ریکورٹ سنائی جا سکتی ہے اس اعتبار سے تو کول ریکورٹ کی جا سکتی ہے جان کو کسی خطرہ ہو اسی طریقے سے کسی کی مال کو خطرہ ہو کسی کی عزت کو خطرہ ہو اسے کسی کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے کسی کے مال کو خطرہ ہو سکتا ہے اس بنا پر ہم اس کی بات ریکورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بتلا دیں جس کی جان کو مال کو یا عزت کو خطرہ ہو اگر وہ یقین نہ کرے تو پھر بطور استشحاد ہم اس کو وہ ریکورٹنگ سنا سکتے ہیں اس بنا پر تو کول ریکورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر کسی کی کول کو ریکورٹ کر لینا اس کی اجازت کے بغیر یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جن کو معلوم نہیں ہے اس مسئلے کو بتلائے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کول لیکوٹ کرنا یہ درست نہیں ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی اس کے متعلق فتوہ ہے دارالفتہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا کول لیکوٹ کسی کی جا سکتی ہے تو ان کا جواب بھی یہی ہے کہ کول جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک طرح سے امانت ہوتی ہے اور مجلس امانت ہوا کرتی ہے امانت میں خیانت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے اس لئے اگر کسی کی کول لیکوٹ کرنی ہو تو پہلے سامنے والے سے اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کی بات ہم یہ ریکوٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی نصیحت کی بات ہے کوئی ایسی بات ہے جس سے دوسروں کو سنوا کر کے ہم نصیحت دے سکتے ہیں تو اس اعتبار سے اس سے اجازت لے کر کہ کول لیکوٹ کی جا سکتی ہے بغیر اس کی اجازت کے اس کو خبر بھی نہ ہو اور ہم ادھر کول لیکوٹ کر لے یہ چیز جائز نہیں ہے درست نہیں ہے فقط واللہ عالم